ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی ہماری اس گیم کے بارے میں مجھے ہمارے ہی اس چیس گروپ پریوار کے ایک صدق سے لالو بحالیہ بھائی نے بتایا تھا ویسے تو فرنڈز یہ گیم کافی پرانی ہے لیکن ہے کافی انٹرسٹنگ 1938 کی ایک گیم روڈولف سپلمن اور پال کیریس کے بیچ میں کھیلی گئی تھی تو فرنڈز آئیے سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی روڈولف نے ای فور کے ساتھ تو پال نے ریپلائی دیا ای سکس سے فرنچ ڈیفنس ڈی فور ڈی فائیو نائٹ سی تھری نائٹ ایف سکس ای فائیو تو اب بلیک کو اپنے اس نائٹ کو ہٹانا ہوگا تو نائٹ ایٹ ایف گوز تو ڈی سیون ایف فور سی فائیو ڈی ٹیک سی فائیو نائٹ سی تھری تو وائٹ نے یہاں کیا ای تری اور ان کا اگلا اوبیس موو اپنے اس بی پون کو آگے بڑھانی کا ہوگا تو بشپ ٹیک سی فائیو کوئی جی فور اور فرنس چیس اوپننگ کا ایک بیسک رول ہے کہ پہلے آپ اپنے مائنر پیسز کو ڈبلپ کریں اور اس کے بعد اپنی کون کو ٹچ کریں لیکن یہاں وائٹ نے صرف اپنے اس نائٹ کو ڈبلپ کیا ہے اور انہوں نے اپنی کون کو اس جی سیون پون کے لالچ میں کافی جلدی باہر نکال دیا ہے اور آپ وہیں بلیک کی ڈبلپمنٹ کو دیکھیں بلیک نے اپنے تین پیسز ڈبلپ کر لیے ہیں اور شاید یہاں اس پوائنٹ پر وائٹ کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ بلیک ضرور یہاں کیسل کرے گا لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلیک نے کیا تھا جی سکس تو نائٹ ایف تھری اے سکس بشپ ڈی تھری بی فائیو بی فور بشپ پر اٹیک تو بشپ اے سیمن اور اب یہاں وائٹ کو کیسل کرنے میں کافی پرابلمز ہونے والی ہیں لیکن یہاں وائٹ نے پتہ نہیں کیوں موو کیا اے فور اور بلیک یہاں اسی موو میں اس بی فور پون کو بڑے ہی آرام سے لے سکتا ہے اور شاید اسے یہاں لے بھی لینا چاہیے تھا بلیک اگر یہاں کرے نائٹ ایس بی فور تو وائٹ یہاں کیا کرے گا وہ ٹھیک ہے پون ایکشنز کرنے کی کوشش کرے گا اے ٹیکس بی فائیو اور اگر بلیک یہاں فردر پون ایکشنز کرتا ہے تو وائٹ کا بشپ کافی اگریسیو سکوئر پر آ کر پلیس ہو جائے گا لیکن بلیک یہاں پہلے کرے گا نائٹ سی فائیو وہ یہاں اس بشپ پر پریشر بنا سکتا ہے تو وائٹ کو اپنے کنگ کو ہی موو کرنا ہوگا ای ٹو سکوئر یا ڈی ٹو سکوئر پر اور فرنڈز یہاں اس پوزیشن کو میں بلیک کے لیے ہی بیٹر کہوں گا اگر یہاں وائٹ اپنی کنگ کو جی فائیو سکوئر پر پلیس کرے اور کنگ ایکشنز کا آفر کرنے کی کوشش کرے تو یہ گیم کس طرح سے آگے بڑھ سکتی ہے فرنڈز یہاں بلیک کو کیا ضرورت ہے کنگ ایکشنز کرنے کی وہ اپنی کنگ کو موو کر لے گا بیسٹ سکوئر سی سیون ہی ہوگا تو بشپ ڈی ٹو اپنے نائٹ پر یہاں وائٹ پہلے ڈیفینز کرے گا نائٹ ٹیکس بی فور بشپ ٹیکس جی سکس چیک پرنڈز یہاں یہ کافی امپارڈن موو ہو سکتا ہے وائٹ کے لیے وہ یہاں اپنا بشپ سیکریفائز کرنا ہے فور کر سکتا ہے اور اگر یہاں بلیک کریں جی ٹیکس ایف سکس تو اس کے بعد کوئن ٹیکس جی سکس چیک کنگ بی ایٹ نائٹ جی فائیو اور وائٹ کا ٹیک ابھی سی سکس پاون پر ہوگا اور آگے کنگ اور کوئن پر فاک ہوگی تو نائٹ ایف ایٹ کوئن پر اٹیک ہوگا اور اپنے پاون پر ڈیفنس کوئن ایف سکس چیک کوئن ایس سیون اور پھر اس کے بعد یہاں وائٹ اس روک کو لے سکتا ہے کوئن ٹیکس ایچ ایٹ لیکن فرینڈز یہ پوزیشن اچھیو کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا یہاں اس پوزیشن سے اگر بلیک اپنے روک کو پلیس کر دے جی ایٹ سکوئر پر اور اس بشپ کو ہی پن کر دے تو گیم یہاں بدل جائے گی اب یہاں وائٹ ایک کام اور کر سکتا ہے وہ یہاں کرے گا نائٹ ٹیکس دی فائن کوئن پر اٹیک بنائے گا اور بلیک کے پاون کو لے سکتا ہے کیونکہ یہاں اس بشپ کا ڈسکوئرڈ اٹیک بلیک کے نائٹ پر ہوگا ایٹ ٹیکس بی فائن بشپ ٹیکس ایف سیون چیک کین ٹیکس ایف سیون کوئن ٹیکس ایچ فائن چیک اور اب یہ کینگ میرے ڈارک سکوئر پر ہی جائے گا سپوز ایف ایٹ سکوئر پر جاتا ہے تو اس کے بعد بشپ ٹیکس بی فور چیک بشپ سی فائن کوئن اٹھ سکس چیک روک جی سیون کوئن اٹھ چیک کینگ ایف سیون بشپ ٹیکس سی فائن کوئن ٹیکس ایف اور اس کے بعد نائٹ جی فائن چیک اور اب بلیک کو اپنا یہ روک گوانا ہی ہوگا تو بلیک یہاں کرے گا روک ٹیکس جی فائن ایف ٹیکس جی فائن دین کوئن بی فور چیک کینگ ایف ٹو کوئن ایف فور چیک کینگ ای ون کوئن ٹیکس جی فائن اور فرنس یہاں مجھے لگا تھا کہ شاید یہ پوزیشن وائٹ کے فیور میں ہوگی لیکن کوئی خاص زیادہ فائدہ یہاں نہیں ہوگا وائٹ کو گیم کی پوزیشن اوور آل بلیک کے ہی فیور میں رہنے والی ہے تو کل ملا کر یہاں ریڈالف نے صحیح موو چلا تھا انہوں نے یہاں اپنی کوئن کو جی تھری سکوائر پر پلیس کیا اور بلیک ابھی بھی اس بی فور پانڈ کو لے سکتا ہے لیکن انہوں نے یہاں پہلے کیا کوئن ای سیون اور اب یہاں وائٹ نے کیا ایف فائی اور اس ایف فائی موو کے بعد پول کو ایک ٹیکٹیکل اپورچنٹی نظر آئی انہوں نے یہاں کیا بیشپ بی ایٹ اور اس ای فائی پانڈ پر پریشر کو کافی زیادہ بڑھایا تو وائٹ نے یہاں فردر پونیکشنز کیے ایف ٹیکس ای فائی نائٹ ٹیکس ای فائی اور ایک ڈسکورڈ اٹیک کی تیاری کوئن کے اوپر جی ٹیکس ایف سیون چیک کوئن ٹیکس ایف سیون اور اب یہاں وائٹ کو میرے خیال سے سب سے پہلے کام اپنی کوئن کو اٹھانا چاہیے تھا ایچ تھری سکوائر پر کیونکہ فرنڈز یہاں اس موو سے بلیک ایک ڈسکورڈ اٹیک کی ایک چیک کے ساتھ ایف سکوائر سے ہٹے گا اور فرنڈز اگر یہاں وائٹ نے اپنی کوئن کو ایچ تھری سکوائر پر موو کر لیا ہوتا تو یہ گیم کس طرح ساں بڑھتی بلیک یا جا زیادہ ایک کمان لے سکتا تھا نائٹ ٹیکس بی فور اس کے بعد وائٹ کو یہاں سب سے پہلے کیسل کرنی چاہیے تھے اگر وہ کیسل کرتا ہے پھر اس کے بعد یہ بشپ چاہے ای سیون سکوائر پر آ کر وائٹ کی کنگ کو چیک دے دے لیکن یہاں اس کے کنگ کی سیفٹی اینچیئر ہو چکی ہے کنگ ایچ ون نائٹ ٹیکس دی تھری سی ٹیکس دی تھری نائٹ ٹیکس دی تھری اوکے ٹھیک ہے یہاں اس نائٹ کا اگلہ ڈیسپنیشن یہ ایف ٹو سکوائر ہونے والا ہے تاکہ وہ یہاں اس کنگ اور کوئن پر فوق لگا سکے تو وائٹ کو یہاں کرنا ہوگا کوئن ایچ ہو اور یہ پوزیشن تو فرنڈز میں پوزیشنالی بلیک کے فیور میں ہی کہوں گا لیکن وائٹ ایز گیم کو تھوڑی دیر تک کھین سکتا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں یہاں وائٹ نے اپنے نائٹ کو جی فائیو سکوائر پر پلیس کر کے بلیک کی کنگ پر اٹیک بنایا اور فرنڈز میں اکثر ٹیکٹکس کے بارے میں ایک بڑے ہی بیسک بات بولتا ہوں آپ ہمیشہ اوپوننٹ کا وہ پیس دھونڈیے جو انڈیفینڈڈ ہے اور یہاں وائٹ کا یہ سی تھری نائٹ انڈیفینڈڈ ہے تو اسی لئے یہاں بلیک نے اپنی کنگ کو ایف سکس اسکوائر پر پلیس کر کے اس نائٹ پر اور اس کے بعد روک پر ایک کافی کریٹیو اٹیک بنایا اور انہیں اب یہاں اپنے اس نائٹ کو کہیں کسی بینفٹ کے ساتھ موو کرنا ہے جو کی اگلے موو میں کلیر نظر آ رہا ہے تو وائٹ نے یہاں پہلے کیا روک ایف ون انہوں نے یہاں بلیک کی کوئن پر اٹیک بنایا اور اب اگر یہاں بلیک کریں نائٹ ٹیکس ڈی تھری تو اس کے بعد کوئن ٹیکس ڈی تھری اور یہ جتنا کافی اچھا کریٹیو اٹیک تھا وہ سارا نیوٹرلائز ہو جائے گا بلیک کو اپنی ایک کوئن اس فائل سے بھٹا نہیں ہوگی تو فرنڈز یہاں یہ چیک کے ساتھ یہ ڈی تھری بیشپ لینا تو بلیک کے لئے اتنا بینفیشل نہیں رہا تو آپ یہاں اس ویڈیو کو پاوز کریں اور بلیک کے لئے وہ ڈیڈلی موڈ ہونے جو انہیں یہاں ایک پیس کا ایڈوانٹیج دے جا فرنڈز یہاں ایڈوانٹیج تو آپ لوگ کے سامنے بلکل کیا رہے لیکن اب بلیک کی پرابلم ہے نائٹ تو اس نائٹ کو کس سکوئر پر لے کر جائے یہاں پال نے اپنے نائٹ کو جی فور سکوئر پر پلیس کیا اور فرنڈز یہاں کوئی ڈریکٹ بینفیٹ نظر نہیں آتا لیکن اگر آپ یہاں گوھر سے کیلکولیٹ کریں اور اگر وائٹ یہاں اس کوئن کو روک سے لے روک ٹیکس ایف سکس تو اس کے بعد بشپ ٹیکس جی تھری چیک پرابلم یہی تھی اس بشپ سے کوئن ایکشنز کرتے ہوئے وائٹ کو ایک چیک بھی مل رہی تھی تو اب وائٹ یہاں کرے گا ایچ ٹیکس جی تھری نائٹ ٹیکس ایف سکس اور اس طرح یہاں بلیک کو اپنے بشپ کے بدلے میں ایک روک مل جائے گا اور اگر ہم اس گیم کو اور آگے بڑھیں گے تو ایٹ ٹیکس بی فائی و نائٹ ٹیکس بی فور بشپ پر اٹیک ہوگا بشپ جی سکس چیک کنگ ایف ایٹ تین روک ای فور اوکے یہاں وائٹ بھی اس نائٹ پر اٹیک بنا رہا ہے تو بلیک بھی اپنے کنگ کو جی سیون سکوئر پر رکھ کر وائٹ کے بشپ پر اٹیک بنا سکتا ہے تو فرنڈز اگر آپ میری نظر سے دیکھیں تو یہ موو کافی ٹیڈلی ہے اور اب وائٹ کے لیے یہاں کوئی بہت اچھا موو نہیں ہے یہاں وائٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اپنی کون کو بچائے گا ایف تھری سکوئر پر لیکن فرنڈز یہاں اس موو کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلیک نے یہاں پہلے اس فری نائٹ کو لیا کوئن ٹیکس ای تھری چیک کہ ان دی ون اور اب یہاں بلیک اس روک کو بھی لے سکتا ہے اور شاید اسے لے بھی لینا چاہیے تھا وہ یہاں کر سکتا ہے پوئن ٹیکس ای ون اور اب وائٹ یہاں جادہ زیادہ کرے گا بھی کیا وہ یہاں اس ایف سیون سکوئر سے ایک چیک دے گا کوئن ایف سیون چیک ٹیک ڈی ایٹ نائٹ ٹیکس ایسکس چیک بشپ ٹیکس ایسکس کوئن ٹیکس ایسکس اور اس کے بعد نائٹ پر اٹیک ہوگا تو نائٹ ای سیون روک ایف سیون وائٹ یہاں اس ای سیون سکوئر پر پریشر بنا سکتا ہے تو بلیک یہاں کیا کر سکتا ہے وہ اپنی کیون کو ای فائی سکوئر پر لے کر آئے گا اور کوئن ایکشنز کرانے کی کوشش کرے گا تو وائٹ کے لیے کیا ہوں ہو سکتا ہے آبیس موو ہے کہ وائٹ یہاں اس نائٹ ہو ہی لے گا اپنے روک سے روک ٹیکس ای سیون اور یہاں ویسا لگ رہا ہے کہ وائٹ نے ایکشنز کمپلیٹ کر لیا ہے میٹیریل وائز دونوں کے لیے یہاں ایکول ہو چکے ہیں لیکن یہاں ایسا بلکل نہیں ہے ابھی بلیک کرے گا نائٹ ایف ٹو چیک تو اب یہ کینگ کے جانے کے لئے صرف دی ٹو سکوئر اور پھر اس کے بعد یہاں بلیک کوئن ایکشنز کر سکتا ہے کوئن ٹیکس ای سکس روک ٹیکس ای سکس اور پھر بشپ ایف فور چیک اور کینگ ای ٹو نائٹ ٹیکس دی ٹری کینگ ٹیکس دی ٹری بشپ ٹیکس ای ون اور اب یہاں اس ایک ایکسٹرا روک اور اس ایک ایکسٹرا بشپ کے سامنے وائٹ کچھ بھی نہیں کر پائے گا لیکن فرنچ شاید پال یہاں رسک نہیں لینا چاہتے تو اسی لئے انہوں نے یہاں اس روک کو نہیں لیا انہوں نے یہاں اپنی کوئن کو جی سیون سکوئر پر پلیس کیا اور یہاں اس سیٹویشن سے وائٹ کے پاس چانس تھا اپنے روک کو بچانے کا انہیں یہاں اپنے روک کو اے تری سکوئر پر پلیس کر دینا چاہیے تھا اور اس گیم میں اس روک کی ایڈری پر زیادہ دھیان دینا چاہیے تھا لیکن یہاں اس پوزیشن سے وائٹ نے کیا کوئن ای ٹو اور انہوں نے یہاں اس ای سکس پاون کی ارد گرد ہوئی ٹیکٹکس بنانے کی کوشش کی لیکن فرنس یہاں اس ٹیکٹکس کبھی کوئی زیادہ خاص فائدہ نہیں ہوتا بلیک اگر یہاں اس روک کو لے لے کوئن ٹیکس ای ون تو اس کے بعد یہ گیم کس طرح سیل بڑتی ہے وائٹ یہاں چلو ٹھیک ہے اس ای سکس پاون کو لیتا ہے نائٹ ٹیکس ای سکس تو اس کے بعد بلیک یہاں پہلے کرے گا نائٹ سی فائیب اور کسی بھی طرح کی ڈسکورڈ چیک کو آنے سے روکے گا لیکن یہاں پول نے پہلے گیا روک ایف ایٹ روک ایکشنز کا آفر دیا اور اس موگ کے ساتھ ہی ریڈالف کی ساری ٹیکٹیکل پلیننگ ڈسٹرب ہو گئی ان کو یہاں یہ روک ایکشنز کرنے پڑے روک ٹیکس ایف ایٹ کنگ ٹیکس ایف ایٹ نائٹ ای سکس چیک بیشپ ٹیکس ای سکس کوئن ٹیکس ای سکس وائٹ کا ٹیک اس نائٹ پر لیکن بلیک نے پہلے کیا نائٹ ایف 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 چیک ای ون نائٹ ٹیکس دی تری چیک اور یہاں اس موگ کے بعد ریڈالف نے اس نائٹ کو لیا سی ٹیکس دی تری اور انہوں نے یہاں ریزائن کر دیا کیونکہ اب بلیک کا اگلا شکار یہ روک ہونے والا ہے اور اب یہاں ایک کمپلیٹ روک ڈاؤن ہونے کے بعد فرینڈز مجھے نہیں لگتا کہ وائٹ اس گیم کو کسی بھی طرح سے سروائیب کر پائے گا سو ہوففلی فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیزگرو کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انظار رہے گا تھانکی فور وچنگ بائی فٹناو